ہائے فرینڈ ویلکم ٹو ایم ٹی وی ٹاک ٹو فرینڈز آج آپ کے ساتھ ہاکائی کے اپیسوڈ ٹو کو ایکسپلین کریں گے بہت سارے سپوائلر کے ساتھ کے ویڈیو ہونے جاری ہے اگر آپ نے ابھی تک اپیسوڈ ٹو نہیں دیکھا ہاکائی کا تو آپ میری ویڈیو کو سکپ کر سکتے ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اپیسوڈ ٹو کے اندر ہمیں کیا نئی چیز دیکھنے کو مل جاتی ہے تو آپ میری ویڈیو کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں تو یہ آپ پر نربر کرتا ہے میرا کام تھا آپ کو سپوائلر سے الیٹ کر دیں سو اس ویڈیو کے اندر آپ کو بہت سٹرانگ سپوائلر دیکھنے اور سننے کو مل جائیں گے اگر آپ نے ابھی تک سیزن ون نہیں دیکھا ہاکائی کا تو آپ میری ویڈیو کو سکپ کر سکتے ہیں سو فرینڈ ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک اور چھوٹی سی ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا کیونکہ جیسے ہم اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آنگا آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گا اپیسوڈ ٹو کی کہانی شروع ہوتی ہے اپیسوڈ ون کی اینڈنگ سے جہاں کلینڈ اور کیٹ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر کلینڈ کو پتا چلتا ہے کہ ایک بچی ہے صرف ایک 18 سال کی بچی ہے تو اسے وہ بولتا ہے تم یہاں پر سیو نہیں ہو تم نے یہ سوٹ پینا ہے رولنگ کا تمہیں نہیں پتا کہ تم نے بہت بڑا خطرہ مول لے لیا ہے تو میرے ساتھ چلو میں تمہیں سیو یہاں پر کسی جگہ پر لے کر جاتا ہوں جہاں تم سیو رہو تو کیٹ بولتی ہے تم میرے ساتھ چلو میں تمہیں کسی سیو جگہ پر لے کر جاتی ہوں میرے گھر کی طرف چلو تو وہ اسے اپنے گھر لے آتی ہے وہاں پر کلینڈ جب دیکھتا ہے کہ وہ 18 سال کی بچی ہے اور اس نے کافی کچھ سیکھ کے رہے کہا ہوا ہے جیسے کہ ایرو چلانا سو وہ اس سے کافی زیادہ چیزیں پوچھتا ہے جہاں وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں یہ سوٹ کہاں پر ملا ہے تو وہ بتاتی ہے یہ مجھے سوٹ نیلامی گھر میں ملا ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے پھر سے کہ کیا تم نے یہ سوٹ خریدا ہے تو وہ بولتی ہے نہیں میں نے یہ چھرایا ہے غیر قانونی طریقے سے جنہیں نیلامی گھر میں جو امیر لوگ جو لیتے ہیں جو وی آئی پیس لوگ لیتے ہیں وہاں پر اس کی نیلامی چل رہی تھی تو کلینڈ اس سے پھر سے سوال کرتا ہے وہ اسے بار بار بولتا ہے کہ کیا تمہیں کسی نے دیکھا ہے یہ سوٹ پہنے میں کیا کوئی جانتا ہے کہ تم کیا ہو اور تم رولنگ کا یہ سوٹ کیوں پہن کر گھوم رہی ہے تم نے اس سے کیا کیا ہے تو وہ بولتی ہے کہ میں نے اس سے کسی کی جان بچائی ہے تو وہ بولتا ہے اچھا اور کیا کیا ہے تو وہ بولتی ہے اور میں نے کسی کو مارا ہے تو کلینڈ اس سے بولتا ہے مجھے یہ سوٹ چاہیے ابھی کیا بھی مجھے یہ سوٹ واپس کر دو تم نے نہیں پتا کہ تم نے کتنا خطرہ مول لے لیا ہے تم نے یہ سوٹ پہن کر بہت بڑی اپنے اوپر مسئبت لے لیا ہے تم نہیں جانتی ہو جس کا یہ سوٹ ہے وہ کیا تھا اور اس کا کام کیا تھا ابھی تم بچی ہو تو یہ سوٹ مجھے دو تو وہ اسے سوٹ دے دیتی ہے اتنی دیر میں باہر سے پھر سے وہی لوگ آ جاتے ہیں جو رولنگ کے دشمن ہوتے ہیں اور وہاں یہاں پر رولنگ بھی کھڑا ہوتا ہے اب وہ اس کے گھر پر بوتلیں پھینکتے ہیں آگ سے بھری بوتلیں پھینک رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر پھر سے ہمیں ٹریلر کے اندر جو چیز دیکھنے کو ملتی ہے شکرکی کے باہر جب کلینٹ دیکھ رہا ہوتا ہے اور بائی سے وہ بوتل پھینکتا ہے آگ کی بھری کلینٹ اسے واپس انہی کی طرف پھینک دیتا ہے تو یہ سین یہاں پر بہت زبردست ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے پھر آگے سے وہی لڑکی کیٹ جو ہے وہ ایرو چلاتی ہوئی نظر ہمیں آتی ہے جو کلینٹ کی جان بھی بچاتی ہے کلینٹ اس چیز سے بھی کافی زیادہ ایمپریس ہوتا ہے بہت وہ بولتا ہے سوٹ کو ہمیں بعد میں لے لیں گے کیونکہ سوٹ جل رہا ہوتا ہے تو کیٹ اسے بولتی ہے اب میرے پاس ایک اور سیف جگہ ہے لیکن کلینٹ اسے بولتا ہے پہلے ہمیں کسی میڈیکل سٹور پر جانا ہوگا وہاں سے ہمیں کچھ میڈیکل چیزیں کھریدنی ہیں جو ہمیں چھوٹے لگی ہیں ان کو بھرنا ہوگا تو وہاں سے کلینٹ کچھ میڈیسن کھریدتا ہے اور اس کے ساتھ چل پڑتا ہے اور وہ اسے ایک ہوتل میں لے کر جاتی ہے اور وہاں پر وہ رکھتے ہیں وہاں پر وہ اپنی مرم پٹیاں کرتے میں نظر آتے ہیں اور اپیسوڈ ٹو کی کہانی ایسے آگے بڑھتی میں نظر آتی ہے کلینٹ کو ایک ہی ٹینشن ہوتی ہے وہ یہ ہی ہوتی ہے کہ وہ کیسے اپنی سوٹ کو حاصل کرے وہ واپس اسی جگہ پر جاتا ہے کیٹ کے گھر پر واپس وہ جاتا ہے جہاں آگ لگی ہوتی ہے اب وہ جب جاتا ہے تو وہاں پر اسے سوٹ نہیں ملتا ہے تو وہ واپس کیٹ کے پاس آتا ہے جب وہ واپس آنے لگتا ہے تو اسے ایک گاری کے اوپر NYC کے نام سے ایک سٹیکر نظر آتا ہے تو اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اب کلینٹ جو ہے گوگل پر سرچ کرتا ہے NYC کا کیا مطلب ہے NYC سے اسے ایک آئی ڈی ملتی ہے ایک ایسے شخص کی آئی ڈی ملتی ہے جو کہ جو کر ہوتا ہے جس کا کام ہے لوگوں کو حسانہ اور اپنی ویڈیوز کو بنا کر لوگوں کو انٹرٹین کرنا تو اسے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس سے سوٹ لینا بہت ہی آسان ہے اب جیسے صبح ہوتی ہے کلینٹ اپنی فیملی کو ہی نہیں اپنے بچوں کو واپس چھوڑنے کے لیے گھر بیجنے کے لیے چلا جاتا ہے ہوتل میں جاتا ہے ان کو سی اوف کر دیتا ہے انہیں بولتا ہے کہ تم لوگ گھر جاؤ میں تم لوگ کے ساتھ کرس میں سا کر مناؤں گا اب دوسری طرف رولنگ کے پھر سے بات چل رہی ہوتی ہے اور بولتا ہے واؤ تم تو کافی زیادہ فیمس ہو چکی ہو بٹ اب مجھے کچھ کرنا ہوگا مجھے جلدی سے سوٹ دھونا ہوگا اور اسے سیف کرنا ہوگا تو کلینٹ جو ہوتا ہے وہ اسی شخص کے پاس چلا جاتا ہے اور وہاں پر جا کر اس سے ملتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ یہ تو ایک واقعی میں ہی جوکر ہے وہ اسے کافی زیادہ منانے کی کوشش کرتا ہے اسے بولتا ہے کہ یار یہ تم مجھے سوٹ دے دو کیونکہ تم نہیں جانتے ہو کہ اس سوٹ سے کتنے بڑا خطرہ تمہیں ہونے والا ہے تو وہ اسے بولتا ہے میں تمہیں جانتا ہوں تم ہوکائی ہونا وہ بولتا ہے ہاں میں ہوکائی ہوں تو وہ بولتا ہے ٹھیک ہے مجھے فیمس ہونا ہے تم جانتے ہو کہ مجھے صرف ایک ویڈیو چاہیے تم مجھ سے ہار جاؤ اور میں تمہیں یہ سوٹ واپس آرام سے کر دوں گا یہاں پر کلینٹ اس کی بات مان لیتا ہے اسے بولتا ہے ٹھیک ہے تو کلینٹ جو ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ کھیلتا ہے اس کو مارتا ہے لیکن وہ بولتا ہے تم مجھے مارو گے نہیں تم مجھ سے ہارو گے تو وہ اس سے کلینٹ وہاں پر ہارتا ہے اور اسے سوٹ واپس لے کر آ جاتا ہے اب کلینٹ جو اپنی فیملی کو کول کرتا ہے اپنی وائف کو کول کرتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ تم کیا کر رہی ہے تو وہ بولتی ہے میں بچوں کے ساتھ کھانا کھار نہیں ہوں تو وہ بولتا ہے ٹھیک ہے میں کچھ دنوں میں آ جاؤں گا آج کی فلائٹ میری کینسل ہو چکی ہے بٹ میں کل کی فلائٹ پر آوں گا کیونکہ میں نے اپنی ڈوٹر سے وعدہ کیا ہوا ہے اب دوسری طرف وہاں پر کیٹ جو ہوتی ہے وہ اپنے سٹیپ فادر سے بات کر رہی ہوتی ہے جو کہ ہونے والا ہے اپنی مدر کے فیانسی سے بات کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کے اوپر شک ہوتا ہے کہ یہی شخص ہے جس نے ارمن کو بھی مارا ہے یعنی اپنے انکل کو بھی مارا ہے بٹ یہ ہم سب سے کچھ نہ کچھ چھپا رہا ہے میری ماں کو یہ دھوکہ دے رہا ہے تو اسے کافی زیادہ کوئیشن کر رہی ہوتی ہے ایک ڈینر کر رہے ہوتے ہیں گھر پہ بیٹھ کے تو اسے بولتی ہے تمہیں تلوار چلانے کا بہت زیادہ شوک ہے مجھے لگتا ہے تم ایک اچھے تلوار چلانے والے شخص ہو تو وہ بولتا ہے نہیں وہ بولتی ہے تم ہو چلو کچھ ہو جائے کیونکہ تمہارے گھر پر بہت ساری تلواریں ہیں بٹ وہیں پر ہی وہ اس تلوار کو چلاتا ہے اور کیٹ کو ہرا دیتا ہے اور یہیں پر ہی وہ بولتی ہے کہ دیکھا میں نے کہا تھا نہیں ہم سے کچھ نہ کچھ چھپا رہا ہے اب کیٹ کو بہت زیادہ گھسہ ہوتا ہے اور وہ اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اتنی دیر میں پھر سے وہ واپس آ جاتا ہے اب وہ بولتا ہے تم کچھ کینڈی کھاؤ گی تم اپنا گھسے کو تھوک دو تمہیں گھسہ نہیں اتنا کرنا چاہیے تو جب وہ کینڈی دیکھتی ہے تو وہاں سے کیٹ بھاگنے لگ پڑتی ہے وہاں سے وہ کیٹ جلدیل سے بھاگتی ہے اور گاری میں بیٹھتی ہے اور وہ بار بار کلینڈ کو کول لگانے کی کوشش کرتی ہے اور کلینڈ کو میسج کرتی ہے کہ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے کچھ ایسی بات جو بہت ہی ضروری ہے بٹ کلینڈ جو ہوتا ہے وہ بات نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ وہ اسی گینگ کے پاس واپس چلا جاتا ہے جان بوجھ کر خود کو پکڑوا دیتا ہے اور اس گینگ کے پاس جاتا ہے وہ جاننا چاہتا ہے کہ آخر کار وہ میرے پیچھے کون پڑا ہوئے آخر کار رولنگ کا کون سا دشمن ہے جو اس کے پیچھے اس طرح پڑ گیا ہے دوسری طرف کیٹ جو ہوتی ہے وہ بار بار کلینڈ کو کول ملاتے ملاتے اس کی لوگیشن کو ٹریس کرتی ہے اور جہاں کلینڈ ہوتا ہے وہ وہاں پر پہنچ جاتی ہے اوپر سے گرتی ہے اور جب دیکھتی ہے کہ سامنے اتنے گنز والے کھڑے ہوئے ہیں تو کافی زیادہ وہ چونگ جاتی ہے اور بولتی ہے میں تو صرف مدد کرنے کے لیے آئی تھی تو کلینڈ بولتا ہے تم نے اچھی مدد کی ہے اب یہاں پر چپ چپ بیٹھ جاؤ تو وہ اسے بھی باند دیتے ہیں اب یہاں پر کلینڈ اور کیٹ جو ہوتے ہیں بندے ہوتے ہیں اور دوسری طرح ہمیں وہ دشمن نظر آجاتا ہے جو رولنگ کا ہوتا ہے سوہب اپیسوڈ 3 میں ہمیں کیا دیکھنے کو ملنے والے یہ تمہیں 1 دیسمبر کوئی پتا چلے گا جب 1 دیسمبر کوئی اپیسوڈ 3 آئے گا اور میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب ہمیں آگا اور کیا نئی سٹوری دیکھنے کو ملنے والی ہے کون سا رولنگ کا دشمن ہے جو اس طرح رولنگ کو مارنا چاہتا ہے سو فرینڈ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور بیل ایکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بولیے گا اور ویڈیو کو شیئر لائک زور کر دیجئے گا ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا ٹیک کیئر